موسیقی موسیقی اسلام علیکم یورج کیسے ہیں آپ سب ہمارے گھر کا پلا ہوا ملغہ جسے ہم نے کٹھایا ہے موسم کیوں کہ چینج ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کی یخنی بنائی جائے اور اس کا سوب بنائی جائے چلیں دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے یہاں پر تین پنجے ہیں وہ بنا دیا ہے اور ہم اس پنجے کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سکا جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے اسے سک کر اور اس کی کھال اتاری جاتی ہے اس طرح سے اسے کرنا ہے دیکھیں یہ تین پنجوں کو ہم اس طرح سے جلا کر اسے برن کر کے اس کی سکن اتار چکے ہیں اور یہاں پر یہ ایک دو منٹی آپ رکھیں گے اور یہ ہلک آسا تھنڈا ہوگا بہت تھنڈا نہیں کرنا نیم گرم سا سمجھیں اس کی سکن ہوں تو پھر اسے آپ اتاریں اس کی سکن کو اس طرح سے جلا لینے سے یہ ایزی لی اتار جاتے ہیں اس لئے اس طرح کیا جاتا ہے اب ہم انہیں بوش کر کے اور پھر ان کی اخنی بنائیں گے چلیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ پنجے بہت اچھی طرح سے بوش کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے یہ کچھ گردن کے پیسز اور یہ بازوں ہیں اور کچھ ایسے پیسز پک کیے ہیں جو بونی سٹرکچر کے ہیں یہ سارے آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس طرح سے کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ پیسز ہیں میں نے اب ایک پین لے دیا ہے اس کے اندر یہ سارے پیسز ہم ہے ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اتنا پانی کے جس میں یہ دے پہ جائیں اور اسے ہی بھول دیں گے میں نے اس کے پینے بھی آپ کو اپنی ریسپیز میں یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ جب ہم کوئی بھی میٹ پکاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹک میں اس کے اوپر جھاگ سے آتے ہیں جو جھاگ کیا ہوتے ہیں جو میٹ آپ بلڈ ریلیز ہوا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں پھیک دینا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے کھانے میں شامل کریں گے تو اس سے آپ کے کھانے میں سمیل لائیں گے دیکھیں پانی پر اب یہ بابلز آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ان بابلز کو میں نکال دوں گے اور میں نے چھوٹا پین اسی لئے یوز کیا تھا کہ یہ جو بابلز جھاگ بنے ہیں ان کو نکالنے میں ہمیں آسانی ہو اور ایک بڑے پین میں پھر ہم اس پانی کے ساتھ ہی اور پانی ایک کر لیں گے اور یخنی بنانے شروع کریں گے یہ میں ایک بڑے پین کے اندر چھوٹے پین میں چھوٹے ہوں اور پانی کم ملے کے ساتھ زیادہ انٹریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک میں نے کمپلیٹ گاڑے کیا ہے اور یہ دو میڈیم سائز انیم ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اس کا کور میں نے صرف آنٹر لیئر میں نے اس کی پیل کی ہے باقی اس کا کور میں نے رہنے دیا ہے اس کے کور میں اپنا ایک تیزٹ ہوتا ہے جو کہ کھانے کو یا جیسے ہم یہاں پر یخنی منا رہے ہیں اس کو بہت فلیور فل کر دیتا ہے اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھیں آپ کو ڈیپنیلی اچھی لگے یہاں آف ٹی سپون میں کالی مجھےٹ کریں گے ایک ٹی بل سپون نمو کیٹ کر دیا ہے اب یہ بوئل آنے سٹارٹ ہوگے اب ہم اس کا خیم جو ہے وہ ہم بلکل دو کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے دیکھیں لوڈ فلیم پر اسے پپے ہوئے یہاں پہ ایک دھنٹہ گزر گیا ہے اور اس پوائنٹ پر آپ اس طرح سے کسی کپ میں دے کر اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کے آپ سالٹ اور پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایڈ کرنا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ ایڈ کر دیں گے چلیں سے چکر دیکھتے ہیں دیکھیں اب ساتھ میں ہم ایک پین کے اندر بلکل تھوڑا سا ہم گھی ایڈ کریں گے ہاف کی سپون سے بھی کم گھی ہے اور دیکھیں یہاں پہ چکن کے پیسے جو ہے وہ نکال لی ہیں اور پین میں ہمگے بلکل تھوڑے سے گھی کے ساتھ ہی ہیں فرائے کریں گے اور اگر آپ نے کبھی اس طرح سے یخنی چائے نہیں کی ہے تو اس بار آپ فرائے کر کے دیکھیں یخنی اس طرح سے سنداز میں سچ کرنے میں آپ کو بہت مزا آئے گا اور یہ پیسز جب فرائے ہو جاتے ہیں بلکل لائٹ سے گھی میں تو اس کا فیور بہت ہی اچھا آتا ہے یخنی کے ساتھ یعنی آپ سمجھیں کہ یخنی کا مزد دبالا ہو جاتا ہے دیکھیں دو مینٹ ہو گئے ہیں اب اسے پلٹ دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا یہ گولڑا اس کا پلٹ آ رہا ہے مسالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں سپائسز بھی ایسے کوئی خاص اس میں نہیں ہوئے سالٹ اور پیپر میں بھی یہ بنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم آٹم سے میٹرز کی طرف جا رہے ہیں تو سیزن بھی چینج ہو رہا ہے اور اس سیزن میں ہر گھر میں ہی تقریبا سب کو کوف اینڈ کوڑ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت اچھی ہے بہت فائدن ہو جائے چلے بس دو مینٹ ہو جائیں اس کو دوسری طرف سے بھی فرائے ہوئے ہیں پھر ہم اسے سرک کرتے ہیں چلنجی یہ تھی اچھی ریسی بھی ہائے مو باقوں پسندائی کی امیلونگی انشاءالتا کسی نئی ریسی بھی کسا بشرت زندگی و تستیابی اللہ حافظ موسیقی